میرے نام شہزاد ہے میں کنٹری مینجر سیلز اور مارکٹنگ میرے تعلق حبیب رفیق لیمٹیڈ سے ہے ہم نے 2018 میں جو ہے ادھر سیلز سٹارٹ کی تھی یوکے میں اور لوگوں کا ایک بڑا ٹوست ہے حبیب رفیق لیمٹیڈ پہ ہم نے جو 3 years پہلے سیلز کی تھی ان کی ہم نے ڈیلیورنس جو ہے وہ کر دی ہے ہماری پوزیشنز جو ہے وہ ہو گئی ہیں ابھی ہم لاہور کا پروجیکٹ جو ہے اور جو کیپٹل کا پروجیکٹ ہے اس کی دیولپمنٹ اپڈیٹس اور جو ہماری ٹائم لائن ہے اس کے بارے میں ہم اپنے کسٹومرز کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں ہمارے کافی اچھے روڈ شوز جا رہے ہیں آج ہمارا تھرڈ روڈ شو ہے مانچیسٹر میں نیکسٹ روڈ شو ہوگا انشاءاللہ مینگم آفر دیٹ ان کلاسکو اور آنڈ ایٹ دی اینڈ ان لوٹن تو لوگوں کے جتنے بھی تحفظات ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم دور کریں اور جو بھی ہم پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں حبیب رفیق لیمٹیڈ پہ اس ٹرسٹ پہ ہم پورا ہوتھ رہے ہیں لوگوں کو کوالٹی پروجیکٹس دیں ان ٹائم پروجیکٹس دیں اور سارے جو فسیلٹیز ہیں وہ ان کو پروائیڈ کریں لوگ جو ہیں ان کے لیے ہم نے فسیلٹی کے لیے یہاں لندن میں ایک آفیس بنایا ہے اس کو اوورال میں دیکھ رہا ہوں لندن آفیس کو اور اس میں لوگوں کو ساری فسیلٹیز جو ہیں وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان جا کر ان کو ٹرانسفرز نہ دینی پڑے ہیں پیمنٹس نہ کرنی پڑے ہیں سب فسیلٹیز اسی آفیس میں ان کے لیے موجود ہیں تینکیو اللہ کا خاص حسان کرم فضل ہے کہ ہماری جتنی بھی اوورسیز کمیونٹی ہے وہ پہلی دفعہ ہی اوورسیز کمیونٹی پاکستان میں انویسمنٹ کر رہی ہے اور سپیشلی ریل سٹیٹ میں تو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے سارے لوگوں کو بہت فسیلٹیز دی ہیں سپیشلی اوورسیز کے لیے بہت ساری فسیلٹیز دی ہیں تو ہماری کمپنی نے آج یہ ایونٹ کیا ہے جتنے بھی انویسٹرز حضرات پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک سپیشلی اوورسیز اور لاہور سپیشلی کے لیے ایک ایونٹ ارنج کیا ہے جتنے بھی انویسٹرز ہیں اور جتنے بھی لوگ آنے نیکس پاکستان میں انویسمنٹ کرنے والے ہیں تو ہم نے سارے لوگوں کا ایک گریت میٹ ان گریت قسم کا ڈینر رکھا ہے تو وہ لوگ آئیں اور پاکستان میں انویسمنٹ کریں اور ان کو پاکستان میں اپنے ملک میں انویسمنٹ کرنے سے ہمارے ملک ہو اور ان کے بھی زیادہ زیادہ فائدہ چاہدری شہزاد صاحب نے آج کی یہ تقریب رکھی ہے تاکہ لوگ سمارٹ سیٹی اور لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر پلاٹ حاصل کرسکیں اور ان کا مقصد نیک نیتی پر مبنی ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اوورسیز سٹیزن جو ہیں وہ زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کرسکیں لوگوں کو اس کا بہت سا فائدہ ہوگا اس جگہ کا کیونکہ یہ خاص مقام پہ اور بہت سی فسیلٹیز کے ساتھ انہوں نے اس کا رینج کیا ہوا ہے تاکہ لوگ یہاں کے یوکے کے لوگ خاص طور پر اس سے زیادہ استفادہ کرسکیں جو بھی لوگ جس جگہ بھی رہتے ہیں ان کا یہ بڑا سیکیور ان کا سسٹم ہے اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہ ہو سکے اور وہ اپنے مقاسد کو اپنا گھر وہاں پہ بہتر طریقے سے بنا سکے نعمال ہوں ہوں بہترین پاکستان بہترین بہترین اگر بہترین لکہ بہترین جنرے جنرے دیکھیں اس میں میں پہلے بھی دو بار مجھ سے لوگوں نے پوچھا یہاں پہ افکورس ہمیں پرابلم آئے ہیں لوگوں کو پاکستانیوں کو یہاں سے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تین چیزیں انشور کرنا بڑا ضروری ہے ہر انویسٹر کے لیے یا جو ایک بندہ اپنے لیے گھر لینا چاہتا ہے یا پرور لینا چاہتا ہے نمبر ون تو یہ اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ڈیویلپر کون ہے اس ڈیویلپر کا جو وہ ریکارڈ ہے ڈیویلپر کی جو ریپٹیشن ہے وہ دیکھیں نمبر ٹو لینڈ ضرور کنفرم کریں کہ لینڈ اس کے پاس ہے کی نہیں جو چیز سیل کر رہا ہے اس کی لینڈ ہے کی نہیں اور تیسری چیز انو سی ہے کی نہیں اگر انو سی ہو لینڈ ہو اور ڈیویلپر کا ٹرائر ریکارڈ اچھا ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ڈر والی ہے نہیں ہے پھر وہ کام ٹائم پر مل جاتے ہیں پلانٹ جس طرح ہم لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں دوبارہ دیکھیں ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ہم آئے تھے کرونا کے بھی ایسا نہیں آسکے ابھی ہم کوئی چیز سیل نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی سیل نہیں آئے ہوئے ہم صرف اپنے جو ہمارے جو کلائنٹس ہیں یوکے میں پلے جو ہر شہر میں ہیں ہم ان کے پاس جا رہے ہیں جو ان کے تحفظات ہیں یا ان کے جو پرابلمز ہیں وہ رضالف کر رہے ہیں اور ایک رابطہ بنا رہے ہیں جس طرح اور مزید ان کو بہتری کرنے کے لیے اور بہتر صرف صرف دینے کے لیے تو اس کے لیے اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہے ہمارے شہر سارے کافی رش ہے کال بھی بڑا رش تھا آج بھی آپ کے سامنے لوگ کافی آئے ہوئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو پاکستانی لوگ انویسٹ کریں گے ہمارے پروجیکٹ پر ان کو ٹائم پر اور ہنڈر بسر ریلیوری جو ہے ہم انشور کر رہے ہیں اس کی شکریہ ہمارے یہاں آنے کے دو مقاصد تھے ایک تو یہ مقصد تھا کہ ہم کپیٹل سمارٹ سٹی نے ایک ایگریمنٹ سائن کرنا ہے کرنا تھا ہارلے انسٹیٹوٹ آف برین اینڈ سپائنل سرجری کا وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو ہم نے اچھیو کیا ہماری اس انسٹیٹوٹ کے ساتھ بہت عرصے سے بات چیز چل رہی تھی جو ابھی فائنل ہوئی اور ہم نے وہ ایگریمنٹ سائن کیا جس میں پاکستان میں یہ سب سے پہلا انسٹیٹوٹ ہوگا یا ہاسپیٹل ہوگا ایک سو ساٹھ بیٹ کا جس میں سپائنل سرجری اور برین سرجری ہوگی اور وہی ڈاکٹر کریں گے جو کہ یوکے میں اس وقت ہارلے سٹریٹ میں کر رہے ہیں دوسرا ہمارا مقصد یہاں آنے کا یہ تھا کہ کووٹ کی وجہ سے کافی عرصے سے ہم ڈسکنیکٹڈ تھے ہمارے جو کلائنٹ تھے یوکے اور یورپ میں تو ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ ری کنیکٹ کیا جائے اور ان کے جو تحفظات ہیں اتنے عرصے کے اندر جو یہ گیپ آیا ہے اس گیپ کو فل کیا جائے تو لکیلی ہمارا یہ سیشن بہت اچھے جا رہے ہیں ہم نے ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا انٹریکٹیو سیشن چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام راجہ کیسر ہے اور میرا تعلق بی بریفیک لیمیٹیٹ سے ہے ہم نے یہ روڈ شو کا انقاد کیا ہے یوکے کے اندر ڈیفرینٹ شہرز کے اندر پہلا ہمارا روڈ شو بریڈ فورڈ کے اندر ہوا اس کے بعد ہم نے لندن میں ایرگنائز کیا دو دن کا اور ابھی تیسرا ہمارا روڈ شو جو چل رہا ہے وہ منچسٹر کے اندر ہے جو سیچڑے سنڈے ہم نے آرینج کیا ہوئے اس میں کافی لوگوں کی تعداد جو ہمارے اگزیسٹنگ کسٹومر تھے وہ ہمارے پاس آئے اور ہم سے سوال جواب کی ہم نے ان کو اپنی پراغرس کے بارے میں بتایا اور پروجیکٹ کے بارے میں ڈیویلٹمنٹ کے بارے میں ان کو بریف کیا پاکستان میں سرمایہ کاری خاص کر پروپٹی سیکٹر کے اندر بہت بڑی اپرچنٹی ہے اور لوگ پاکستانی فارنور پاکستانی جتنے بھی یوکے کے اندر رہ رہے ہیں ہمارے پاس تو بہت ساری پوری دنیا کے اندر سے ہمارے پاس بہت کلائنٹ ہیں اور لوگوں نے ماشاءاللہ بہت انویسٹ کرتے ہیں اور پرپٹی کے اندر خاص کر بہت بڑی اپرچنٹی ہے لوگوں کو اور ہر پاکستانی چاہتا ہے جو پردے باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں تو ہم یہ پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں ایک ایسا انٹرنیشنل سٹینڈر کا پروڈیکٹ ہے جو کیپنل سمارٹ سیٹی اسلامباد کے اندر ہے اور لاہور سمارٹ سیٹی لاہور کے اندر ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈر کے دو ہاؤسنگ پروڈیکٹ سٹارٹ کی ہوئے ہیں اور ارحمد اللہ لوگوں کی بڑی تعداد اس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہو لوگوں کو بہت بڑی اپریجنٹی مل رہی ہے اور لوگوں کو جو ہمارا درمیان میں تھا کرونا کے درانہ ہم لوگوں سے ڈریکٹلی انٹیچ نہیں رہ سکے اسی حوالے سے ہم نے روڈ شو کے انقاد کی ہوئے ہیں لندن کے اندر کی ہے جہاں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے بریڈ فورڈ میں منچسٹر ہمارا دو دن کا روڈ شو چاہ رہے ہیں لوگوں کو کافی بڑی تعداد یہاں پہ آ رہی ہے لوگ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جبکہ یہاں پہ ہم صرف جس ڈویلمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو مگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں اپنی اور پروڈکٹ بائے کرنے کے لیے تو الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس ہے آج حبیب رفیق کا جو پروجیکٹ ہے کیپٹل سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی اس میں لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں یا بریفنگ میں شرکت کیے کیپٹل سمارٹ سٹی کی جو کامیابی تھی اس کی وجہ سے لاہور کے اندر جو لوگوں کی انویسمنٹ کرنے کا رجحان تھا وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ایک اور خوش آئند بات یہ تھی کہ لوگوں نے نہ صرف لاہور کے پروڈکٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا بلکہ وہ تمام قریبی ایریاز جو لاہور کے قریب ہیں گجرانوالا گجرات منڈی بہودین وہاں سے لوگ بھی یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک موڈرن سٹی یہاں پہ بننے جا رہا ہے تو وائی نوٹ ہم یہاں پہ ضرور انویسمنٹ کریں گے اپنے گھر یہاں پہ تعمیر کریں گے جی انشاءاللہ ہماری تو کوشش ہے اس لئے سپیشلی ہم بریڈ فورڈ سے آئے ہیں اور اس کا بڑا نام سنے بڑا فیم ہے کہ ایک یہ ریزیڈنشل سکیم نہیں ہے یہ سمارٹ سٹی ہے اور سمارٹ سٹی کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں پتائی بھی گئی ہیں اور ہمیں اچھا لگا ہے کہ یہ ایک بڑا یونیک قسم کا جو ہے نا پاکستان میں یہ سمارٹ سٹی بنا رہے ہیں تو مزید بھی ہم انفرمیشن لے رہے ہیں میں نے پاکستان میں بھی بھائی کی ہیں لیکن اب بھی مزید انفرمیشن کے لیے ہم یہاں منچسٹر میں آئے ہیں ان کے پاس اور دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ ابھی آگے کیا بند ہے جی سٹون انٹرنیشنل پروپٹیز کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ سیلز اور مارکیٹنگ کا ہیڈ ہوں تو انشاءاللہ جی جو انہوں نے انشائیٹیو لیا ہے یہاں پہ جو کبھر میں دو سال کے گیپ کے بعد تو یہ ہے جی جی سٹین ایسا کہ یعنی شکھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد کلائنٹ کے بیچ میں اور کیپٹر سمارٹ سیٹی کے بیچ میں اس کی بریڈنگ کے لیے یہ نوری نوری کلائی نوری کسی تو ہم ان کے ساتھ سانہ مہینہ ہیں ہم ان کے ساتھ اینوشنعت میں جاو بھی رہے ہیں یہ جی سکسٹسوی ہم نے کیا ہے پہلے ایک بریڈ فرد میں پھر منچسٹر میں آج ان کا سیکنڈ دے تھا which was very busy and very successful so client کا اعتماد بحال ہوا ہے جو دو سال سے گئب تھا اور یہ event جو ہے it's not a sales event it's just for the update what's going on in the society so اس طرح کے event ہونے چاہیے تاکہ client کا اعتماد بحال ہوتا رہا ہے